بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام و علیکہ رسول اللہ و علیکہ و سحبکہ حبیب اللہ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں قرآن سیکھنے سے پہلے اچھے اچھے نیتے کر لیں کہ اللہ عز وجل کی رضا حاصل کرنے اور ثواب کمانے کی غرض سے قرآن سیکھیں گے قرآن سیکھ کر آگے دوسروں کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ رضا و جل اور مزید اچھے اچھے نیتے کر سکتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے جتنی زیادہ اچھے نیتے کرنے اتنا زیادہ ثواب ہوگا تو چلیے ٹوپک شروع کرتے ہیں ہمارے جوالکہ ٹوپک ہے وہ ہے تختی نمبر جو تین ہے حرکات اس کے مطلق چند گفتگو بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ سب سے پہلے حرکات کیا ہیں حرکات کسے کہتے ہیں یہ توجہ سمات ہو رہا ہے کہ جو زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں جیسے زبر جو ہوتی ہے اور پیش ہوتی ہے زبر اور پیش جو ہوتی ہے یہ حرف کے اوپر آتی ہے جو زبر اور پیش ہوتی ہے یہ کہا آتی ہے حرف کے اوپر آتی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھا ہے کہ با زبر با با پیش بو آپ دیکھیں با زبر با زبر اوپر آئی حرف کے اور پیش یہ بھی حرف کے اوپر آگے تو با بو یہ حرف کے اوپر آئی زبر اوپر پیش جوتا ہے یہ حرف کے اوپر آتا ہے اور جو زیر ہوتا ہے وہ حرف کے لیچے آتا ہے جیسے یہ دیکھ رہے ہیں خا زیر حی خا زیر حی عین زیر عی تو یہ جو آپ کے ذہن شین ہونے چاہیے کہ حرکات کیا ہے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں حرکات کہتے ہیں جبکہ زبر اور پیش حرف کے اوپر ہوتا ہے اور زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے یہ آپ کی ذہن شین باتی ہوگی آگے چلیں اگری لین میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں لکھا ہے کہ جس حرف پر کوئی حرکت آ جائے وہ حرف جو ادھر متحرک ہو جاتا ہے جس حرف پر کوئی حرکت آئے اس حرف کو متحرک ہے دے جیسے کہ یہ دیکھیں لام ایک حرف تھا لام ایک دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے لام ایک حرف ہے اب اس کے اوپر زبر لگائی یہ لام کیا ہو گیا متحرک اب جیسے آپ کی طریف آپ کو نظر آ رہی ہے کہ دیکھیں جس حرف پر کوئی حرکت ہو اس سے متحرک کہتے ہیں اب لام کے اوپر زبر آ گئی لام متحرک ہو گیا اب حا یہ حا دیکھ رہے ہیں حا کے نیچے زیر آ گئی حا متحرک ہو گیا اسی طرح عائن کے اوپر زبر آگئی عائن متحرک ہو گیا گویا کہ یہ جو حمزہ زبر آ سے لے کر یا پیش یو تک یہ جو پوری تختی ہے یہ سارے متحرک ہیں سبق نمبر تین ہے مشک کے قوائد و ضعبت اس کے علاوہ جو آپ کو نظر آرہی تختی تو وہ سارے متحرک ہیں یہ ذہن شہن بات ہوگی کہ متحرک کیا ہے کہ جس حرف پر کوئی حرکت آئے اس حرف کو متحرک کہتے ہیں پہلے حرف تھا اب حرف کو ہم نے اس کے نیچے زیر لگا دی تو ابھی حرف کیا ہو گیا متحرک ہو گیا آگے آگے بتا رہے ہیں کہ زبر جو ہے یہ مو اور آواز کھول کے پڑھنی ہے زبر کیسے پڑھنی ہے اس پہ مو اور آواز کھول دینی جیسے سین زبر سا سین زبر سا ہا زبر ہا اب دیکھیں اس پہ مو اور آواز کھول رہے ہیں اب جب زبر پڑھنا ہے نا تو اس پہ مو اور آواز دونوں چیزیں کھول دینی ہے آگے زیر کیسے پڑھیں گے آواز کو نیچے گرا کر جیسے لام زیر لی نون زیر نی اب جو زیر ہے اس پہ آواز کیا کرنی ہے نیچے گرا دینی ہے اور جو پیش ہے اس پہ دونوں ہوتوں کو گول کر لینا ہے پیش پہ کیا کرنا ہے دونوں ہوتوں کو گول کر لینا ہے جیسے آئین پیش آئین پیش آئین پیش آئین پیش آئین پیش ہے زیر جو ہے اس پہ آواز نیچے گرا دینی ہے اور جو پیش ہے اس پہ دونوں ہوتوں کو گول کر لینا ہے ٹھیک ہے آگے آگے چلیں کہ جو جو حرکات ہیں ان کا حرکات کو نہ لمبا کرنا ہے نہ جھڑکا دینا ہے ٹھیک ہے جیسے با زبر با تو یہ غلط ہے با زبر با یہ بھی غلط ہے کہ پہلے کیا کیا تھا میں لمبا کیا تو لمبا نہیں کرنا ٹھیک ہے اور آگے میں نے جھڑکا دیا با زبر با کہا تو یہ بھی غلط ہے با با یہ دونوں چیزیں غلط ہیں کیونکہ آپ کو لکھا ہوا آپ کو نظر آرہا ہے میں نے بھی افس کیا کہ یہ حرکات جو ہے ان کو نہ لمبا کرنا ہے نہ جھڑکا دینا ہے جیسے بازبربہ بازربی باپیشبو اب اس کو جو ہے نہ لمبا کرنا ہے نہ جھڑکا دینا ہے اگر آپ نے لمبا کر دیا تو یہ علیہ مدہ بن جائے گا تو غلط ہے اگر آپ نے کیا کیا تو حمزہ آگیا جن کے جھڑکا ہو گیا حمزہ ساکنا میں جھڑکا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ غلط ہو گیا ٹھیک ہے تو اب آپ نے جو حرکات ہیں ان کو نہ لمبا کرنا ہے نہ جھڑکا دینا ہے ان کو معروف پڑنا ہے بغیر کھینچے بغیر جھڑکا دیئے ان کو معروف پڑنا ہے آگے آگے لکھا ہوا ہے کہ علیف پر کوئی حرکت یا جسم آئے تو اس کو علیف نہیں بننا وہ کیا بن جائے گا وہ حمزہ بن جائے گا ٹھیک ہے جیسے ہم نے پہلی تختی میں چار لینے پڑی تھی نا دوسری تختی میں دوسری تختی میں جو چار لینے ہیں وہ ہم نے علیف کے ساتھ پڑی تھی کیونکہ ان علیف کے اوپر اوپر اچھے کچھ ہے ہی نہیں ہے جیسے لام علیف با علیف آپ نے پڑا تھا دوسری تختی میں ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ علیف ہم نے پڑا تھا ٹھیک ہے اب جب خالی ہے تب تک یہ علیف ہے اس کے اوپر نچھے کچھ ایک بھی حرکر لگا دیں گے تو وہ حمزہ بن جائے گا اب ہم جو اگلی تختی پڑھیں گے جو تیسری تختی ہے حرکات کی اس کو ہم حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او پڑھیں گے تو یہ علیہ پر کوئی حرکت یا جسم آ جائے تو اس کو علیہ پڑھنا اب وہ حمزہ ہو جائے گا اس کے حمزہ پڑھنا ہے آگے چلیں آگے بتا رہا ہے کہ راہ کے اوپر زبر یا پیش آئے تو راہ کو موٹا پڑھنا ہے اور راہ کے نیچے زیر آئے تو راہ کو بریگ پڑھنا ہے دیکھیں راہ زبر راہ موٹا پڑھ جا رہا ہے راہ زبر راہ پیش ٹھیک اب زبر آئی راہ کے اوپر تو راہ کیا ہو گیا موٹا ہو گیا پیش آئی تو راہ کیوں کہ راہ موٹا ہو گیا اب اگر راہ کے نیچے زیر آ جائے تو راہ کو بریگ پڑھنا ہے یہ چھوٹے موٹے اس تختیق کے قوائد ہیں یہ ذہن میں رکھنے کی مادین دے جا ہے ٹھیک ہے اللہ تبارکتالہ سے دعا ہے ہمارا قرآن پاک سیکھنا سکھانا قبول و منظور فرمائے اللہ تبارکتالہ یہ مجھے جو اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی ہے قرآن پاک سکھانے سے دیکھنے کی اللہ تبارکتالہ یہ توفیق قبول و منظور فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اور لائک بھی کر دیجئے اور کمنٹ میں بتائیے کیسی ہے ویڈیو اجزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ